سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے بچوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جو کل ہم نے اسلامیات 5 کلاس کا ایک چپٹر ریٹ کیا تھا اطاعت رسول اور اس کی اہمیت آج ہم اسی چپٹر کی ایکسرسائز کریں گے اس ایکسرسائز کا پہلا سوال ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے اس کا کوسٹن نمبر 1 ہے اطاعت کے معنی ہے اپشن 1 عبادت کرنا اپشن 2 پیروی کرنا اپشن 3 اعلان کرنا اس میں صحیح اپشن ہے 2 پیروی کرنا کوسٹن نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اپشن 1 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپشن 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپشن 3 بزرگان دین کو اس میں سے صحیح اپشن ہے فرسٹ والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوسٹن نمبر 3 ہے ہمیں اسلامی عبادات کو ادا کرنے کا طریقہ سکھایا اپشن 1 اللہ تعالیٰ نے اپشن 2 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپشن 3 والدین نے سیکنڈ اپشن کریکٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوسٹن نمبر 4 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت برابر ہے اپشن 1 اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اپشن 2 انبیاء کرام کی اطاعت کے آپشن تری فرشتوں کی اطاعت کے اس میں فرسٹ والا کریکٹ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے قوشن نمبر فائف ہے اللہ کے ہاں مومن وہ ہے جس نے اطاعت کی آپشن ون اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی آپشن ٹو والدین اور اساسا کرام کی آپشن تری اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام کی فرسٹ ون کریکٹ ہے اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے بعد ہم قوشن ٹو کی طرف آ جائیں گے خالی جگہ پور کیجئے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں نبی اکرم کی ڈیش کرنی چاہیے سیکنڈ ہے زندگی کے عالی مقاصد کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈیش بھیجے اس خالی جگہ میں آئے گا رسول قرآن مجید میں قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ڈیش کا مکمل ذریعہ ہے قرآن مجید قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ڈیش کا مکمل ذریعہ ہے ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈیش کے احکام پر عمل کر کے دکھایا سارے حکم کس کے تھے خالی جگہ میں آئے گا اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ڈیش نمونہ پیش کیا اس میں آئے گا بہترین اس کے بعد بچوں ہم لوگ کوسچن آنسس کی طرف آ جائیں گے کوسچن آنسس میں آپ کو بک پر ہی مارک کروا دوں گی کیونکہ یہ جتنے بھی سوالات ہیں ان تمام کے آنسس ہماری بک کا جو چیپٹر ہے اس میں موجود ہیں اور اس میں آپ کو پہلا سوال دیکھتے ہیں ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے اس میں ہم آ جائیں گے چیپٹر کے سٹارٹ میں چیپٹر کے سٹارٹ میں فرس لائن میں دیکھیں گے پیج نمبر سکسٹین ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں یہاں تک فرسٹ کا انسر ہے اس کے بعد کوسچن ٹو ہے اطاعت رسول کی اہمیت بیان کیجئے پیج نمبر سیونٹین اطاعت رسول کی اہمیت والا پیراگراف اس پیراگراف کی تھرڈ لائن کے آلموسٹ اینڈ سے قرآن مجید میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکام کی روشنی میں حل نہ کرے یہاں تک یہ سیکنڈ کا انسر ہے اس کے بعد کوسچن نمبر تھری ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہوں کا کیا طرز عمل تھا یعنی ان کا طریقہ کیا تھا طرز عمل کا مطلب ہوتا ہے طریقہ پیج نمبر سیونٹین پر ہی اطاعت رسول اور صحابہ کرام والا جو پیراگراف ہے اس کی تھرڈ لائن کے سٹارٹ سے صحابہ کرام کی اطاعت کا یہ عالم تھا عالم حالت یعنی کیفیت کہ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ تعالی عنہ بن مسود دروازے سے داخل ہو رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی فوراں وہیں دروازے کے قریب بیٹھ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگے آنے کے لئے فرمایا تب اٹھ کر آگے آئے یہاں تک یہ تھرڈ کا آنسر ہے اس کے بعد کوسٹن نمبر فور ہے اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں کیا حکم دیتا ہے اللہ تعالی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت والا جو پراغراف اس کے سٹارٹ میں قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے اس میں ہم یہ عربیق بھی لکھیں گے کل اینکون تم تحبون اللہ فاتتبعونی یخبیبکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اور ترجمہ لکھیں گے اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیر بھی کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا یہ ایز ایٹ ایز ہم لوگ آنسر میں لکھیں گے یہاں تک اس کا فور کا آنسر ہے اس کے بعد لاسٹ کوسچن کوسچن نمبر فائف دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے کس کی اطاعت کرنا ضروری ہے چپٹر کینڈ میں اس کانسر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اصولوں کی مکمل پیروی کریں اگر اصولوں کا لفظ آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو اس کی جگہ آپ ہدایات بھی لکھ سکتے ہیں ہدایات کا ورڈ لکھ سکتے ہیں اصولوں پھر نہیں لکھیں گے اسی سے ہمیں اللہ کی رضا رضا مندی اور خوشنودی کامیاب لکھ لیں کامیاب ہو سکیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا چپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے بچوں اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جن بچوں کے پاس کوپی کا کوئی ایشو ہے یا وہ اشانک سکول کلوز ہونے کی وجہ سے سکول میں رہ گئی تھی تو پھر ایسا کریں گے کہ جو آپ لوگوں نے بک سیٹ لیے تھے اس میں ڈبل ڈبل کوپیز موجود تھی ہر سبجیکٹ کی تو اس میں جو نیو کوپی ہے اس پر آپ اسلامیات کا کام کریں گے اور جب آپ کو دوسری مل جائے گی پھر ہم اس پر کانٹینیو کر لیں گے یا نیکس ٹرم کا کام کر لیں گے ٹھیک ہے تینکیو